ناظرین پروگرام بیوز ٹائم میں بھلکار آو آئے مجھے مزبان جنید انساری ناظرین چوراسی خرب ستاسی ارب روپین جی بجٹ میں خساروں کیوں پورو تھیں دو حکومتی ترجیحات کیڑی ہو آئین حکومتی ترجیحات کھاں پوئے جی کے ٹارگیٹس ان ہوئے اچیو کیا تھیں دا کافی شئیوں مانگی تھیوں اجواری نانے مارے وفاقی بزر شوکت ترین صاحب جکلو بیان آئے تا انہیں ٹیکسز نپیہ ودھائیں موبائل فون جا ٹیکس نپیہ ودھائیں آئیں کالز تی ٹیکس نپیہ ودھائیں انسانو یہاں تا ٹیکس تا یہ تا نوہ دھانا پر مجموعی طور جگو ٹریس سو ٹریس سی ارب روپین ٹیکس لگایا ہویا اوئے جی او گاڑی کیا تھیں دی خساروں کی پورو تھیں دو انسان کرو کر اپوزیشن تا تنقید کرے تھی تا ہی منی بجٹ آنی دا پر شوکر ترین صاحب ہے چاہوانا تھا منی بجٹ نہیں دو حکومتی ترجیحات مختلف آئیں اوئے مختلف ترجیحات کی عوام بھلے لائے استعمال تھی یہ ایک وڈو سوالہ انہیں معاملی تا گلائیں لائیں نا وقت تا ساں کہ پینلسن جی خاس ٹیم جوائن کوئے جہاں میں شامل آئیں مرزا اشتیاغ بیک صاحب پانا نامیارہ سنتکار آئیں انڈسٹریلسٹ آئیں انسان گرو کر معاشی تجزیر نگا رہا ہیں انڈسٹریلسٹ آئیں انڈسٹریلسٹ آئیں انڈسٹریلسٹ آئیں مرزا اشتیاغ صاحب ہاں جی کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں مرزا صاحب ہاں میں سن پا رہا ہوں جی آپ کو بالکل مرزا صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا چوراسی خرب ستاسی عرب روپے کا بجٹ ہے انتالیس سو عرب روپے کا خسارہ ہے یہ خسارہ کیسے پورا کرے گی یہ حکومت دیکھیں سب سے پہلے تو بڑی حرانگی کی بات ہے کہ یہ بجٹ جو کل آناؤنس ہوا ہے اور اس میں لوگوں کو ایک بار پھر سوانے کو آپ دکھائے گئے ہیں اس بجٹ کا پورا بجٹ جو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے ہماری ریمیٹنسز کے اوپر ریمیٹنسز کیا ہے کہ اس بار شاید ہماری ٹوٹی سیون ملین ٹوٹی سیون بلین کی ریمیٹنسز ہیں اور انہوں نے یہ انٹسپیٹ کیا ہے کہ اگلے سال اس میں اضافہ ہو جائے گا تھاٹی تری بلین پہلے تو یہ بتلاؤں کہ اگر ریمیٹنسز باہر سے آ رہی ہیں تو اس کے اندر کوئی حکومت کا کوئی بہت بڑا آس کے اندر وہ نہیں ہیں وہاں پہ باہر رہنے والے پہلے یہ تھے کہ حوالے سے اور ہمڈی سے پیسے بیجا کرتے تھے اب کیونکہ ایف ای ٹی ایف نے بہت سکتی کر دی ہے تو اب یہ چیزیں جو ہیں اس کے طرح آ رہی ہیں بینک کی بینک کی وجہ سے آنے کی وجہ سے ہمارا بہتر ہوا ہے تو اب یہ ہوا ہے کہ پورا بجٹ میں اس بار جو بنائے گیا ہے کہ 33 بلین ہم کو ملیں گے جو کہ میں اس سے پہلے بھی اپنے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ اس بار جو میکسیمم ریمیٹنسز آنی تھی وہ آ گئیں اب اس میں مزید اضافہ نہیں ہوگا اب میں ذرا آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں اور آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ بعد میں ایک منی بجٹ آئے گا سب سے پہلے تو انہوں نے وعدہ کیا ہے آئی ایم اپ سے کہ ہم جو ہے فیول سرچارچ کو بڑھائیں گے اور اس کی مد میں سکس ہنڈرڈ بلین روپیز کا جو ہے اضافی ٹیکس لگائے جائے گا اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایک آج مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ پر لیٹر کے اوپر ٹوئنٹی فائف ٹو تھارٹی روپیز پر لیٹر جو ہے وہ پرائز جو ہیں بڑھیں گے اور جب منی بجٹ آتا ہے تو اس میں ہمیشہ کنسیشنز نہیں ہوتے اس کے اندر مو ٹیکسس لگائے جاتے ہیں تاکہ یہ شارٹ فال جو آ رہا ہے یہ کسی طریقے سے اس کو پورا کیا جائے اس کے بعد یہ ہوگا کہ حکومت اور زیادہ باروئنگ کرے گی آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ باروئنگ جو ہے وہ حکومت کر چکی ہے اور تاریخ کے اندر سب سے بڑی باروئنگ جو ہے حکومت کر چکی ہے جو اس سے پہلے والی حکومتیں چاہے وہ نون کیوں چاہے پارٹی کیوں انہوں نے بھی نہیں کیا تو یہ بجٹ جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دوسرا ایک کلیکشن کا جو انہوں نے کہا ہے کہ ریبینیو جو ہیں ہم وہ اگلے سال جو ہیں پانچ ہزار آٹھ سو ارب کریں گے وہ ایک بہت ایمبیشیس ٹارگٹ ہے بہت ایمبیشیس ہے کیونکہ اس بار ہم نے گیارہ مہینے میں چار ہزار دو سو ارب رپے کا کلیکشن کیا ہے اور اب ہم نے آئی ایم ایف چارہ تاکہ ہم چھے ہزار دو سو کا کریں جو کہ پوسیبل نہیں تھا مگر ہم نے اس بجٹ میں جو حضب رکھا ہے وہ پانچ ہزار آٹھ سو کا رکھا ہے جو بیس پرسنٹ یعنی کہ انکریز کے ساتھ کیا جائے گا اس کا یہ مطلب ہے کہ اور لوگوں کو نچوڑا جائے گا اور ٹیکسس لگائے جائیں گے تاکہ ٹیکس کلیکشن جو ہے تو یہ بھی بہت ایمبیشیس جو ہے اس ٹارگٹ رکھا گیا ہے دوسری چیز یہ بتلاوں کی چیز دیکھیں لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے لوگوں کو یہ بے پور بنا دیا گیا ہے کہ ہماری جو کرنٹ اکاؤٹ خسارہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے پہلی بات تو آپ کو سنکے یہ بڑا حیرانگی ہوگی کہ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ جو رہی ہیں وہ پچیس بلین ڈالر کی رہی ہیں اور اس کے اگینسٹ ہماری پچاس بلین ڈالر کی ایمپورٹ رہی ہے تو ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو خسارہ ہوتا ہے وہ پچیس بلین ڈالر ہمارا آیا ہے اللہ کا شکر یہ ہوا پہ ستائیس بلین ڈالر جو تھے ہمیں ریمیٹنسز میں ملے تھے جس کی وجہ سے پچیس بلین نے اس کو آفسیٹ کر دیا اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر ہمیں جو ہے وہ کوئی ہمیں جی اشتر ساہ ہمارا وہ ہو گیا اب آ جائیے کہ حکومت جو ہے ہمیں یہ چاہیے کہ دیکھیں ایکسپورٹ دوسری بات یہ ہے کہ کل سب سے زیادہ توجہ یہ کہی گئی پورے اس کے اندر کہ ہماری بمپر کروپ ہو گئی ہے ہماری مکہ کی بڑی اچھی ہے ریڈ کی بڑی اچھی ہو گئی ہے گنے کی سر بائیس فیصد گنے کی بتایا کہ بائیس فیصد گنہ زیادہ میں آپ کو ایک چیز بتلاوں کہ میں نے یہ ریسرچ کی ہوئی ہے آپ کو سنکہ حرام جو ہوگی کہ ایک وقت میں پاکستان وہ کنٹری تھا کہ ہم اپنی اجناس جو تھی وہ ایکسپورٹ کرتے تھے لاسٹ یئر چھے بلین ڈالر کا ہم نے شگر ویٹ کاثن سکس بلین ڈالر پاکستان میں ایمپورٹ کیا ہے تو اب ہم کیا کون سے کنٹری بن گئے ہیں اجناس کو ایکسپورٹ کرنے والی ہم کنٹری نہیں ہو گئے ہیں اب ہم اجناس کو ایمپورٹ کرنے والی ہو گئے اور ایمپورٹ بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے چھے بلین ڈالر سے ہم نے یہ ویٹ کو ایمپورٹ کیا ہے ہم نے شگر کو ایمپورٹ کیا اور کاثن دیکھیں سب سے بڑی بات ہے گنی کی تو اچھی پروڈکشن ہو گئی ہے کیونکہ گنڈا نے کاثن کی جگہ لے لی ہے اور ہماری جو ایک سلور کروک ہوا کرتی تھی جو ہمیں اس بار تقریباً کوئی دو بلین ڈالر کا کاثن ہم نے منگایا ہے کیونکہ وہ ایریاز جو کاثن کیلئے بخصوص تھے اس کے اوپر ہم نے کیا کیا کہ گنڈا جو تھا ہم نے وہ گا دیا اور جس کی وجہ سے خوش آئین باق یہ ہے کہ دیکھئے اگر ہم اپنے ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ٹیکسٹائل سے وہ نہیں بڑھیں گی آئی ٹی ایک ایسا شبہ ہے میں آپ کو ایک بتلاوں کہ ہماری ٹوٹل آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے ون بلین ڈالر ہے ہمارے مقابلے میں بھارت کی لاسٹ ڈیئر جو اس سال جو ایکسپورٹ ہوئی ہے ایک سو پچاس بلین ڈالر ہوئی ہے ون ہننیڈ ان سفٹی بلین ہمیں چاہیے حکومت کو کہ اس وقت وہ توجہ دے آئی ٹی کے اوپر ہماریاں ینگسٹرز ہیں ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں اگر ہم ان کو فیسلٹیز تھوڑی سی پروائیڈ کریں جو ہم ٹیکسٹائل میں کر رہا ہیں ٹیکسٹائل میں اس بار بڑی مراد دی گئیں مگر پچیز بلین سے زیادہ ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکے آئی ٹی ایک احساس چوبہ ہے کہ اگر اس کے اندر تھوڑی سے ہم مراد دیتے ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری ایکسپورٹ کے اندر آٹھ دس بلین کا اضافہ ہوگا جی جی مرزا صاحب پر میرا ایک سوال ہے جو آپ تصویر دکھا رہے ہیں معیشت کی اور آپ نے ایک کمپریہنسیو تجزیہ کیا آپ نے نصر تجزیہ کیا ان کے نقص بیان کیا پر آپ نے تجویز بھی آخر میں دیئے کہ آئی ٹی سیکٹر کو اگر آپ بھونگ کریں تو ہم جو ایکسپورٹ والا ایشو ہے وہ ہمارا کسی حد تک سالو ہو جائے گا اب میرا ایک سوال ہے سر کل جو تصویر دکھائی دی جا رہی تھی اس میں ایک جملہ آیا معیشت ریکوور ہو رہی ہے ایک یہ جملہ آیا اور ایک ماہ قبل ہمارے ایک بہت ہی کمپیٹنٹ ایکس فائننس منسٹر ہیں جو اس وقت پلاننگ ان ڈیولیمنٹ کے شعبے کو دیکھ رہے ہیں جناب اسد عمر صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو گروت ریٹ ہے وہ 3.94% ہے اور گشتہ روز ہمارے ساتھ ایک معاشی تجزیہ نگا رہے ہیں انجنیر جبار میمن صاحب وہ تو کہہ رہے تھے یہ 3.94% بہت کم ہے اوریجنل جو ہے 4.3% ہے کیونکہ ہمارے جو ٹیلیکوم سیکٹر ہے وہ پہلے تو معیشت میں اس کو گنا نہیں گیا وہ ڈالا گیا اس لیے 4% سے ہم گرو کر رہے ہیں تو میرے دو سوال آتے ہیں ایک معیشت کیا ریکوور ہو رہی ہے نمبر ایک اور نمبر ایک دو یہ فگر ہے 3.94% سب دیکھیں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ جب فائننس منسٹرہ نئے نئے آئے تھے کوئی ایک جڑے مہینے پہلے کی بات ہوگی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آتے کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ تبہائی کی طرف ہماری ایکانومی جا رہی ہے ہماری سمت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ڈائریکشن ہماری صحیح نہیں ہے انہوں نے سٹیٹ بینک کو بھی کرٹسائز کیا تھا انہوں نے ہفی شیخ کو بھی کرٹسائز کیا تھا اب ایک جڑ مہینے بعد کل میں حیران گا ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہی جو اتنی پیاری لینگویج کہہ رہے تھے کہ ہمارے دودھ کی نیرے جو ہیں اب بہنے والی ہو رہی ہیں نمبر وان چیز تو اس سے ڈاؤٹ کریٹ ہوئے ہیں مجھ جیسے آدمی کو بھی جو معیشت کو سمجھتا ہے کہ سر کیا ایک مہینے میں اور کیا ایک مہینے میں اگر یہ نہیں ہوتا پاسبیل اس کا مطلب ہے کہ پریویس جو فائنس منسٹر پہ ان کی کارتگردی بری نہیں تھی پھر آپ نے ان کو کیوں اس طریقے سے بزت کر کے ان کو گھر سے ان کو بھیجا اب آ جائیے کہ دیکھیں اگر آپ پاکستان میں غربت میں کمی چاہتے ہیں تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ سیبن پرسن آپ کو کنسسٹنٹ جی ڈی پی حاصل کرنے پڑے گی ہم تری پوائنٹ نائن پرسن پر اتنے لڑیاں ڈال رہے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا غربت سے اوپر اس کے مہنگائی سے کم نہیں ہوگی اس سے غربت میں کمی نہیں آئے گی اس سے پاکستان جو ہے وہ تختی نہیں کرے گا جب میاں نواز شریف صاحب کو گھر بھیجا گیا تو 5.8% جو اس بار جی ڈی پی تھی ہماری تو خدا رہا ہم دیکھیں لوگوں کو پھر مسٹیٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو پھر سوانے خواب دکھا رہے ہیں کہ ہمارے برے دن ختم ہو گئے اور برے دن ابھی ایک مہینے بعد آپ دیکھیں گے جب آپ پچیس سے تین پر روپے صرف آپ پیٹرول کے پر جب پی کریں گے یہ اندر سے مکمکا ہو چکا ہے آئی ایم ایف سے ان سے یہ کہا ہے کہ ایک انگلیش میں ٹرم ہوتی ہے good cop and bad cop اس بار گھڑی گھڑی یہ لفظ یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہ ہم نہ یہ بڑھائیں گے نہ وہ بڑھائیں گے نہ ٹیکس لگائیں گے یہ کریں گے اور دیکھئے کہ اب تھوڑے دن بعد ایک بجٹ آ جائے گا اور اس بجٹ کے اندر تمام چیزیں آئی ایم ایف کی جو ہیں وہ مان لی جائیں گے سر اس میں دو چیزیں آپ نے بیان کی ایک تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ منی بجٹ لائیں گے جس کو شکر ترین صاحب نے کہا ہے کہ وہ نہیں لائیں گے اور دوسرا آپ کو خیال ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی جو بھی ان کے لواز مات یہ پورے کریں گے تو آپ فیوچر میں فورسی کیا کر رہے ہیں وہ کون سے لواز مات ہوں گے یہ پورے کریں گے اور اگر یہ نہیں کرتے وہ لواز مات پورے تو ہماری اکانومی کو کیا بھگت نہ پڑے گا سر دیکھیں سب سے پہلے تو آئی ایم ایف سے ہم ہیڈ آن نہیں ہو سکتے پنگا نہیں لے سکتے پہلے بات تو ہم نے ان کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے نکاح کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پیپر سائن کیے ہوا ہیں ان تمام چیزوں پہ ہم اگری ہو چکے ہیں تو اب ہم نہیں جا سکتے کہ ہم کو ڈائی ورس چاہیے آئی ایم ایف سے دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے تو سیون ہنڈیٹ ملین ڈالر کی ٹرنچ جو ہے وہ ہم کو نہیں دیں گے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تمام پانیچل انسٹیوشن جو دنیا کے ہوتے ہیں چاہے وہ ورلڈ بینک ہوں چاہے جی ٹوئنٹی کنٹریز ہوں کائی ایشین بینک ہوں وہ سب آئی ایم ایف کو فالو کرتے ہیں اگر آئی ایم ایف ہم سے ناراض ہو گیا اور اس نے ہماری ٹرنچ کو روک لیا تو دوسرے فائننشن انسٹیوشن جو دنیا کے ہیں وہ بھی پاکستان کو مطلب کوئی کرزورت دینا چھوڑ دیں گے ہم ابھی یہ ایفورٹ نہیں کر سکتے یہ پبلک کنزمشن کے لیے بہت اچھی انہوں نے کیس کیا ہے کہ ہم نے ای ایم ایف کو کہہ دیا ہے کوئی نیا ٹیکس نہیں ہوگا الیکٹرک کے پرائز نہیں بڑھیں گے پیٹول کے پرائز نہیں بڑھیں گے مگر آپ دیکھیں گے بہت بڑا شاٹ فال آ رہا ہے جو بھی ایک ایک اکنومک کا آدمی ہے وہ آپ سے یہ سوال کرے گا کہ سر آپ اس کو کس طرح پورا کریں گے اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اور زیادہ کرزہ آپ لے لیا جائیں جو کہ ای ای ایم ایف آپ کو علاو نہیں کرے گا کیونکہ ای ای ایم ایف نے آپ کو ایک سیلنگ دے دیئے کہ اس سے زیادہ کرزہ آپ نہیں لے سکتے تو میرے خاصے ایک بجٹ آئے گا جس میں ٹیکسز لگائے جائیں گے بہت بہت شکریہ آدھار میں کچھ چینجنگ کہیا پر ہوئے آرزی ہیں آئیں خسارے بارو آئے بجٹ آئیں خساروں پورو تھی جنہیں ایکسپورٹس وزن دا ایکسپورٹس وزن لائے کو گراؤن تے فلال کاشے نظر نہ پیجے انہوں نے خیال آئے تے کوٹن جا کوئے ساں ایکسپورٹ کندھا راو مٹیریلہ فٹیو فصل انہوں فٹیو ریجنز کے ہی کلٹیویشن کمند کے ریپلیسمنٹ کرے چلے گا آئیں پاکستان پاکستان اوہ ملک جے کو ایکسپورٹ کندھو کوٹن کے ہانے اوہ امپورٹ کرے دو امپورٹ بل جو کو آئے مجموعی طور تے جے کے ایگرو پروڈکٹس انہوں نے چھ ارب ڈالر تھا ہی پوتو آئے انہیں معاملے کے ودا ہیوں تھا گالہ ہیوں تھا انام بٹی صاحب صاحب انام بٹی صاحب گزل دی انہوں نے تاہاں ساں گدب آئیں انجینئر جبار میمون صاحب جی تاہاں رائے بودی آج نامیار سنتکار انڈسٹری لسٹ آئیں تد معاشی تدزینگار جنہی گہری اکھا گھنش انتے مرزا اشتیاق بیک انہیں جی وہاں رائے بودی ہے تاہاں جے خیال میں تاہاں ہنن وٹہانے کیڑھا جے کے طریقے کارن مرزا اشتیاق بیک صاحب جی تاہاں رائے آئے تاہاں منی بجٹ ہی دو آئی آئی میں افجاد سب اللواز ماتے پورا کندہ دنیا جے اندر ان کے تھوڑوں گھنوں جے وہ ریلیف ملیو پہ کچھ پروڈکٹس ہیں جے کہ ایڈیوں تھائیوں جے کہ کووڈ جے کارے باہر ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے کچھ ریلیف ملیو پر سوچو اندر سال جنہیں مکمل دنیا کھلیویں جی دنیا جا وہ ملک جے کہ واپار جے دنیا میں تمام پیز ہیں پاکستان کا گھنوں اکبر ہیں وہ جنہیں اتے لہن جا پاکستان جا ہوں شاید سمجھا دو چاہوڑاں جی مارکیٹاں ہوا بھی بند تھی یہ رکھوں دہ اندر پاکستان مجموعی طور پہ جے کہ زرائی پیداوار جو شئیوں جے کہ ججے مقدار میں پیدا تو کرے انہیں جی بھی گزرال سال کا حالت ہی آئے تکن کبھی ہاں امپورٹ سا کریوں گیت ہوئی اندو تیل باہران خالی رو تیل دیکھوا ہے اور انہیں جی مکمل طرح دے پروڈکشن گھٹ جائیں جے کرے ہاں انہیں جی شدت بھی وزن دیتی ہیں پاکستان جے کا سری ایک سوٹ جی سنت بیسٹ ہوئی انڈسٹری صاحب کرے ٹیکسٹائل پہ انہیں میں کارٹن جو ہنسال جو کو حشرت ہوا تو گزرال سال انہیں جی کارٹن امپورٹ بل ایک ارب جو ہے ہنسال اندازو آئے جے کا کورٹ پیدا تھی انہیں جے نتیجے میں جے کہیں انہیں زندہ رکھنے ہوا انہیں جے ایکسپورٹ کھے بھی زندہ رکھنے ہوا تو وہ بل نرگو بین پہ رکھنے دوں پر ٹرین پہ بکی سکے تو یعنی پرے ارب ڈالر دیں ہوگا نہیں سکے تو یا بلکل اشتاک بیک صاحب جی پر یار انڈر سال ممکن آئے تو تاں جو امپورٹ بل صرف انہیں خواب کو رکھنے انہیں اگریکل سر پروڈکس میں کارٹن سمیت چھ رف ڈالر کھاوات دیو جنہیں یہ آشے یہ تھے جنہیں کیا تھا چون تاہی انڈر بیرے انڈکھ سارے کے ایمپورٹ ایکسپورٹ ساں گھٹائیں دا جنہیں یہ رہنن جے کہ آٹوموبائل جے انڈسٹری جے کا شروع کرے دیا انہیں میں بھی کہاں جے کہ نے اندازہ لگائیں دو جے کہاں بھی آٹوموبائل انڈسٹری آ انہ جے انڈر خود تمام گھنا پارٹس جے کہنہوں بایرہ ایمپورٹ چند تھا وہ جنہیں ایمپورٹ تھیں دا آٹوموبائل جی جنہیں ایکسپورٹ جی تاہاں جی فیلو ایتروں گھٹو نہ ہو دو تو وہ خود اکڑوں گھٹن دو برڈن یہ اکڑے پاک سے سمجن تھا تاہی انڈکھ سارے کے آٹوموبائل جیا وہاں ملکہ جے انڈر کا سنیت کے تمام گھڑوں تیزی جن دی ہے انہ ساں پیداواری واسیلہ واسیلہ پر پیداواری واسیلہ انہیں انہیں بیلنس کندا جنہیں تاہاں جو ایمپورٹ بل جے کو آ وہ ایکسپورٹ بل ساں بیلنس تے تاہب مکھے نہ تو لگے تاہی منی بجے کا آنن کھا سوائے رہی سا جندا نرغو منی بجے کا آنی دا اسے جے کائے انہیں تے پابنیو آئی ایم ایف ساں جے کے انہیں جا دائیلاوگ ساں جے کمیٹمنٹس آئیں تاہ سبسیڈیز جن جن شہن ردن گا ہی انہیں شہن تے وری بی سبسیڈیز جن جے کھا گیال کرنکا انہیں میں وری انہیں تے اوور برڈن پوندو ممکنا ہے تو آئی ایم ایف کہیں انہوں پہ اچھی کریں انہوں کے وضیق ٹف ٹائم جے ایپورٹ سوڈتا ہی کین جا پیرفس جو کوئی بل سوڈن تھا جی انہیں جے کا سامو آئیا وہ آئیا ہے گزرال بین سالن کھاں پرن سالن کھاں بلکے نوال شریف آرے کوئی دور کھاوٹی کریں انہوں جیتروں پیزی ساں پاور پوڈکشن میں بجلی جی تنہت کے جے کو پیزی وٹھائی انہوں میں جیتروں بجلی پیدا تھے ان شروع کی انہوں جی جے کھا ہیار ونی شرط آل گیاں دی آؤ سمجھاں تو تا ایم دیڈ سال انہوں وٹ بجلی پیدا کرن جے انہوں یونٹ ان جے مد میں جے کھا ادایگی ہون دی انہوں جے بل بھی باتی لگن تھا کہ انہوں نے جو بی انہوں نے انہوں نے ایمپورٹ سے اثر پوندو تا جے کھا بجلی جی کھپت انہوں نے جو وکروں ہیں انہوں نے سنت میں سنت میں بھی فاکہ انہوں نے بے دنے میں دو کنزیمر سنت کار ہوں دیا تا سنت میں بجلی جی کنزپشن کھنی نتی تا کہ انہوں نے جے مد میں پیسو ملے نام ممکن ٹھائی پوندو آؤ سمجھاں تو اس سنکشن کے خواب دیکھارن کا جو سافٹ مینپلیشن آئے جے کا انگان اکرنسہ کمپیوٹرائزمنٹ کے جی کا بیلنس دیکھا رہے کرے جی ڈی پی کے تری پوائنٹ نین سیون گروہ تے کھڑی گا ہے یا ساگوی ون پوائنٹ جی نام صاحب جی نام صاحب علمتہ فضلہ قریشی صاحب دے فضلہ قریشی صاحب گزل دیئے ہیں جو تاں بجٹ دو بجٹ چورہ سی خرب ستہ سی اربجوہ کافی شئیوں مانگی تھیوں جے میں موبائل فون کھنٹر سگریڈ میک اپ شیمپو پرفیوم ٹائر وغیرہ مانگی تھیوں گاڑیوں سستیو تھیوں در سگروں پگار ودی دفاعی خرچن میں چوہتر اربع پر وعدہ اج نانے اور وفاق کی وزیر موبائل ٹیکس جی کے لگایا سی کو فون کال سے وہ واپس تھا وٹھوں آئی وریا ایشورنس جاری تھا تھا جی کو آئے منی بجٹ آسان نانی دا سی کل گزر لی بجٹ کے دوران انڈریکٹ لی ایشار آتا آئی ایم ایف جو چوان نواتو آئی پبلک فریڈلی بجٹ پیش کئی تھا پر آنے جی کے ریلیونٹ کس چنگ ہوا آیا ہے تا خساروں کیوں پورو کس چنگ ہوا تھے تو ایکسپورٹ ایکسپورٹ تک آن پائی تو بداؤڈ ایکسپورٹ سسٹین کی کنی معیشت جی سر معیشت ہے یہ کہہ سا نیا کو ننکتی آبی ماریم ہو گالا دا بجٹ پیش کرنے بجٹ ایمپلیمنٹ کرنے میں وہاں فرقا بجر دا پیشت کرے ویڈیز آکڑی بجٹ پیش سیدھو انٹے بہت تین دو پر گراؤنڈ یلیٹیز انجی ہے اسا جو دوست نام جیسے بھی ہے کہ گالیوں کرے رہے ہیں میں سمجھتے ہیں گالیوں میں جانا یہ منی بجیٹیں ڈپینڈ کریت ہوتا ہے جکہ انہیں جو پانجو جو جکہ ایسٹیمیٹ سا ہیں یا جکو انٹرنیشنل جکہ کوویٹ پوسٹ کوویٹ سیچویشن کےڑی تھی بھی ہے پھئی جکو فارن میں جکہ جو مثلا تھا افغان سیچویشن کو پہ آسانی کےڑی صورتحار بھی ہے تھی پھئی امریکہ سا تعلقات افغانستان سا تعلقات بارڈر سیچویشن وہ انہیں جو جکو انٹرنی ملک میں جکو ایفیکس ہیں تو یہ سب گاریوں جو کہ ان سے انفورسی نائن ایتے جے کرے جکے بھی نہیں جو ایسٹیمیٹ سا ہیں سے ڈپینڈ کنتیو پہ تو ملکی ہیں غیر ملکی حالات کتے تھے تا بھی ہیں کیا انہوں پہ جکو بہت ہے جو جکو آئیٹیز آن پیپر گراؤنٹیٹ سنگس آر ڈیفرنٹ خصوص انہیں پاور جس آئیں گا پاور سیکٹر میں بے ایسا جنریشن جو پرابلم کو نہیں جنریشن اج بھی ایکسس میں آ پر سری ملک میں لوڈ شیڈنگا چھکا ہے انہیں ٹرانس میشن سسٹم میں انہیں ٹرانس میشن سسٹم میں آنے انفرمیشن تھی رہیا پر بائی ڈا ٹائم ہمارے جی کنزمشن آئے جی کے رہنے چوہا تھا جی کے سی پیک بہے جی کے انڈیسٹرل لون آئے وہ ایکٹوائز تی وے ہندہ سانی پاور کنزمچن وڈی وے ہندو پر انہیں ساگر ہوگا جی کے پاور کنزمشن نہ تو دے انہیں جی کے ایکسپیٹ پروسسز جی کے زونس جے کچھا ہند تا پہا کوئی عملہ میں کون تھا چھا ہند پہا پہنے جو پاور سرپلس انعام بے وڈندو انہیں جی کے پاور کے جی کو دیکھو جو سرکورر ڈیٹا جو کو اج بیٹے آجزار آراب پہ پہنچی بھی ہوا اور انہیں کیا تاہم میٹ کندہ انہیں جو جہاں کے پاور جس سیچویشن بے یہ سب جہاں کے گالیوں آئین سے انفورس ہی نہائیں انہیں نبکت جہاں بجیر جی پوزیشن آئے وہاں ڈیبیٹ کرلا ہے تو ٹھیکا پر پریکٹیکل ہی جہاں کے ڈیفکلٹیز اگتے لی ہاؤں دیساں تو جہاں کے مسائل دیو ہانے 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 ہی چواندہ دا پیٹرول کیومتی ویسا گے ودا نہیں پہن دیوں پیٹرول کیومتی کون ہے ہنے 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 دی انہیں کو پہ اگری کرچر جو جہاں سال گزری رہی ہو انہیں میں انہیں جو اسٹی میٹ جہاں دا ویٹ پروڈکشن ہیں جہاں وہ دیکھا رہاں جہاں گروہ تریٹھ دیکھا رہاں انہیں نے کچھ فجنگ کیا پروڈکشن فگرز میں اگری کرچر جہاں جہاں ویٹ پروڈکشن ہیں کھا اسٹی میٹ کندہ کلو پہ وکامی یہ جی کے بے گراؤنٹ ریالیٹیز آئیں تین سے آلی مارد ساتھ ہو تو اگری کرے شاید میں منی بجٹ علاوہ ہیں پرائس کنٹرول یہ سب گالیوں جی کے ان سے جب وہ حکومت کے تکلیف میں ویجی سگندی پہ فضلہ صاحب بھی اکڑی گال جہاں آیا ورچ جو کہ پول میں سندھ جو حصو کٹے ہوئے ہوئے آئیں جہاں امید ہوئی ترکیاتی فنڈن میں ترکیاتی پروگرامز میں سندھ کے نظر انداز کوئے ہوئے آئیں تہاں جہاں جہاں گال کہیے ہی یہ تھا یہنہ کے منی بجٹ آنو پاندو آئی ایم افثان جہاں معاملہ صداقوں تھا تھے ان سوبان میں وراثت تھے کندی انہا باپت تمہا چھا چاندو سندھ جو خاص طور تھے ورچ جو کہ پول ماں ایک بھرو بیر سندھ کی کٹ ہوتی تھی آئی ورچ جو کہ پول جہاں جہاں گال آئے ساتھ تک کٹ ہوتی گزل رہے کافی سارت بھو تھی دی چھاکاں جہاں 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 فیڈل گورنمنٹ ہے کہ جہاں پانجی ریکووری ٹیکس ریکووری کونتی تھے آگا سری سوبان کے گھٹے پہ سو ملند ہوئے سوبان سب نے سوبان کے گھٹے سو دو ملے پیو انہا سار بھینن جہاں ایسٹیمیٹ کئیوں نے سوبان کے چوتوں ہیترہ پر تارید آسے پر جہاں وہاں ریکووری کونتی ہے کیا نیسی جو سورت سورت حال تھی تھی پای پر جاتا ہاں جہاں جی جو نیسیز آواس کو نیسی جو ساوڈینوڈویلمنٹ پروگرام جکو نیشنل ہکارنا میں کاؤنسلل پرون دیا جہاں جلائے جو کونتی شاہ صاحب جی کاس nyaشل ہکارنا میں کاؤنسل کو اگ میں بھائی خط لکیوں جو تین داریخہ تے پنجین جم جی بھائی خط لکییں یہ تک ہے پونجی جن جن تو وہ کیا جائوں میں میں وصورتا اور پہشی 때 حالتی میں نے کے لئے نے آن اویے اور اس کیا اللہ سے فائش رہا چاہیے وہ نے ناکہ دیکھا ہے ناکہ دیکھا ہڈےubsی ناکہ Nada جدگا دیکھا اننہрач خواست ہے اور اس سندھے ساتھ، انہاشا چاہیے такие لاپس انہاشا چائز یہ ہے یہ کیا سب کو سمتے والڈن风لہ کیا ہیڈے لگناری ، جی فضل اللہ ساتھ اس میں کیا جائیہ جاتا تھار ان پٹری آ را برپےwards موسیقی 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 سر پو انہا وقت مجھے کو سوال آتا حکومت ذمہ داری کر دیا حکومت آگاہی سائد گنی صاحب حکومت ذمہ داری یا آہے تحید کا توسی پسندی کیا ہے یا آہے تعلیٰ آئیس کے لکو انہی سند کے پیریہ کاؤں جیز داری ہے انہیں ختم کرے یہ دیکھوانا ہے سائمن کمیشن ہمارو دور پونے کو یہ دور جنہیں ہیتا ہوں جہاں مانو سائمن کمیشن سا آئیں انگریز سبکار سا آئیں بایس راہ سا بری سے گھنڈا پیا یہ کارا انگریز انہیں گا غلام ہوئے کے لکھے تری ملی آئیں یہ سائمن کمیشن نائن جی شگہ صلی اللہ 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 صلی اللہ جی شگہ صلی اللہ اوہ بر feu جی شگہ صلی اللہ تو انہوں نے ساں گدھو گھر کراچی جی اندر جی کے ہائی پروفائل کیسز چاہ بلدیا کاؤن فیکٹری آراؤن میں جی کے کیمیکل سستم وال چاہ باہر جہاں طرح ساں لگی انہوں نے جی نشان دے بھی خود وہاں اینکلین پہ ہی کرے اچھا ایم گال ماتاں دا شیئرکان ویسری ویس ماں پانے ناظرین کے بودھائیں دولا سعید گنی صاحب یہ اپنے چاہوائے تب باہر کیمیکل سا لگائی بھئی ایک کیمیکل گھر آن دووے وہی ٹرین مانو آنہاں مقصود تصویر ہوں ٹھیک تہاں نے یہ سب شہن دے کے مقصود تصویر ہوں کیمیکل یہ سب آنہاں تو یہ سمجھان تو تا سرکار انہاں سب نی شہن کے ہتھا ساں انہاں طرف کھانی ہن جان جلائیو سب کچھ گرائیو پورا من احتجاد میں یہ سب شہن کرے یہ ماحول جوڑائیو اہاں نے ہو انگر جی کا گیم کھینڈن چاہن پہا اہاں ساگی وہاں ووٹن واری راند ہے جہاں اٹھاسی وارے داہا کے میں انہاں کئی پیپلز پارٹی ہیں ایمکیم وہ ساگی راند کے ور جائے رہے ہیں پر ہانے انہاں کے سمجھ میں چھپے تہیو وہ ساگیو دور نہ ہیں ہانے سندھ جو نوجوان سندھ جو شہور وہ سب جو کوئیر سو انہاں سب نی شہن کے سمجھے تھو نرگو سندھ جو بلکہ اردو گالنگر آبادی جی کا سندھ جی آئے وہاں بھی انہاں شہن کے سمجھے تھی بھئی وہ کہیں بھی طرح ساہنے انہاں وگوڑ میں نہیں دا سندھی معادر جو ہیر ہانے چھیڑے جو یہ تصور بھی پنج زہنماں ختم کرے جن پیپلز پارٹی ہیں ایمکیم وارا ہاں جیکن ہے کوئی یہاں شہ سمجھے تو کہ کراچی انہاں جی صرف آہے انہاں جاہو وارس آئین وہ یہ سمجھن تھا تو کراچی جی اندر باقی سندھ جی بھی ان جمعیت ان کے سیاست جو حق نہ آئے تو یہاں انہاں جی بھولا ہے اے جیکن ہے پیپلز پارٹی ہیں سمجھے تھی تو باقی سندھ جی اندر وہ سبنی کے پہنچے ہیٹھاں رکھی کیس ان جی ذریعے یہ ارتاں دیتوانہ دہ ہزار مانن پے کیس داخل کرے ہانے سندھ ماں جتاں جے کو وڑنے تھو انہاں کے کھنی وانی کراچی بند تھا کرن یعنی چھاتا سمجھن انہاں سانسن جو مانو خاموش تھی وین دو اہنن جے انہاں طریقے تے ہیس جی چپ تھی وی ہی رہن دو یہ تاں پہنچے لا پان چھدکا کھوٹن سیاست جے عمل جے آدو جے کو بھی رکاوٹ بند جن دو آ انہاں جی تباہی تھین دیا وہ چاہے فوجی آمیر جو دور ہو جے یا کہ جمہوری آمیر جو دور ہو جے جمہوری آمیر جے دور انماں بھی گزریا ہی ہوں انہاں جا بھی انہاں جائی ودا لیکن حکم انانویا انہاں جو وہ دور بھی ثابت آئے ظاہر آئے ہسٹری میں لکھیو کیو آئے تکین ہیں انہاں وقت میں سندگیدہ نوجوان سیاسی شہورت اندر شاگرد عدیب دانشور سب انہاں ڈی پی آر جے کیسن میں اندر جیلن میں بیندہ ہوا جی نام صاحب یہ آمیر جا دور فوجی ہو جن یا جمہوری ہو جن انہاں جو صرف اصل کم آئے مانوں کے حصہ ہیں پر آج جے دور میں آؤنا تو سمجھا تا مانوں ودیک ہی سنائی جترو روکین دا اوٹرو ودیک تا ودندو اوٹرو انہاں تپیشین دی یہ پہنجلا ودیک مسئلوں پیدا کرن دا آج جے یہ اعلان کرے چرین دا پیسند میں کہیں بھی گھرنے جی جازت کو نے کہیں بھی مزاہرے جی جازت کو نے یہ اعلیشن جدی ان میں جنہیں پانجے میدان میں میندہ گراؤن سے میندہ پوہنن کی کیر اوٹ بچائیں دو اوٹے پوہنن ساں کیر جد ہوں دو جے پوہنن کانونن جی پاسداری کا دور کیا بھی جلسے جلوس جی ضرورت کو نے انہاں کے ایوز زینما نکڑن کپے تا صبحانہ ہی انہی مانوں دے واپس میندہ ایوز سیاثی شعور دیکھوا ایوز سیاثی شعور دیکھوا جی انام صاحب جی انام صاحب تاہنی وڈی مہربانی شبیر شید صاحب تاہنی وڈی مہربانی تاہاں بیریا ٹاؤن آرے معاملے تے پانی رائے خواہ آگا کے ہو فضل اللہ قریشی صاحب ایم مرزا اشتیاق بیک صاحب تاہنی خاص طورتے مہربانی تاہاں تاہاں تجزیہ ہوڑنوں معیشہ تے صورتحال تے ناظرین پروگرام میں ٹائم پانی پولیانی دو پہ پہنچے پانی میزبان جنہیدان سارے گریندہ اجازت صدائیں گا